شادی کی پہلی رات دلہا دلہن دودھ کا گلاس کیوں پیتے ہیں اسلامی دوستو اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کی دینی اور دنیاوی زندگی کے مسائل کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں دوستو میں نے اس پر بہت ریسرچ کیا ہے مجھے اس کے متعلق کوئی خاطر خان جواب نہیں مل سکا کہ شادی کی پہلی رات دلہا اور دلن دودھ کا گلاس کیوں پیتے ہیں یا ان دونوں کو دودھ کیوں پیلایا جاتا ہے صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دودھ کے فائدے ضرور ہیں لیکن دلہا اور دلن کو صرف شادی کے پہلی رات اس لیے دودھ پیلانا کہ اس سے طاقت آتی ہے کمزوری تھکاوڑ دور ہو جاتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں دودھ میں طاقت ضرور ہے اگر کوئی اس کو لگتار یا متواتر استعمال کرے تو دودھ کے ساتھ ساتھ دہیں لسی اور مکھن کا بھی استعمال کرے تو تب صرف شادی کی رات ایک گلاس دودھ پینے سے نہ تو کوئی طاقت آتی ہے اور نہ ہی کمزوری تھکاوڑ دور ہو جاتی ہے اور نہ ہی دودھ پینے سے دلہا اور دلہن کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے یہ ایک ہماری دنیاوی رسم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ شادی کی پہلی رات دودھ پینے سے کیا ہوتا ہے ذرا ملعظہ فرمائے جو لوگوں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں شادی کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے حسین موقع ہوتا ہے لوگ اس دن کے لیے سالوں پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور شادی میں سب سے اہم شادی کے پہلی رات یعنی کہ سہاگ رات ہوتی ہے آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی لیکن ایک چیز جو ہر شادی اور ہر سہاگ رات میں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دودھ کا گلاس ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سہاگ رات کو دلہا اور دلہن دودھ کیوں بھیتے ہیں اور اس کا کیا کیا فائدے ہوتے ہیں دودھ کا گلاس ہماری روایت کا ایک حصہ بن چکا ہے اور یہ پاکستان اور ہندوستان میں ہزاروں سال سے یہ رسم چلتی آ رہی ہے دودھ بینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے اور آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ زندگی کی سب سے حسین رات کمزوری محسوس کر کے گزار دے دودھ آپ کو ایکٹف بناتا ہے کیونکہ موبائل وغیرہ کے دور سے پہلے سہاگ رات کو ہی میاں اور بیوی پہلی دفعہ ملتے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ساری رات باتچیت بھی کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ دودھ سے جسم کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ شادی کے دن تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو دودھ اس تھکاوٹ کو کم کرنے میں عام کردار ادا کرتا ہے دودھ پینے سے آپ کا موٹ بھی خوش بوار ہو جاتا ہے جو ان حسین لمحات کو اور بھی حسین بنانے کے لیے ضروری ہے دودھ پینے سے نیند بھی اچھی طرح آتی ہے دودھ پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے اور آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ زندگی کی سب سے حسین رات کمزوری محسوس کر کے گزار دے دودھ آپ کو ایکٹیو بناتا ہے کیونکہ موبائل وغیرہ کے دور سے پہلی سوہاگرات کو یہ چیز ایک ضروری کام سمجھ جاتی ہے اور اب بھی اور اب بھی دودھ پیلائی کی رسم بھی شادی کی تقریبات کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے